اسلام علیکم این ہیلو ویون آج جو جن سٹون ہم کٹنے جا رہے ہیں یہ ایتھیوپین بلیک اوپل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا نظر آ رہا ہے یہاں پر باقی تو جو سٹون ہے یہ اس کے اوپر جو ایک لے رہے ہیں ریتلیس ہی اور مٹی کی لے رہے ہیں تقریبا ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے آپ دیکھیں کہ فلیشن نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر کی تو اب ہم اس کو جو اس کی ٹاپ لے رہ مٹی بھی گئی رہا ہے یہ ہم اس کو ہٹائیں گے اور پھر دیکھیں اس کے اندر جو کتنے کریکس ہیں یا انکلویزنس اس کے اندر ہیں وہ ختم کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کتنا اس میں سے لکتا ہے یہ اس وقت تقریبا یہ ہنڈرڈ این تھرٹی کیرٹس اس کا ویٹ ہے لیکن ہے کہ اس کے اندر کتنے انکلویزنس ہیں خاص طور پر یہ جو اوپر جو ریت ہوتی ہے یہ کافی اندر تک اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ ختم کرتے تو کافی اس کے ساتھ چھوٹا ہو جاتا ہے تو چلیں اب اس کے اوپر سے جو یہ ریت ہے اور مٹی ہے یہ اٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اچھا تو یہ کارتے ہوئے یہ اس طریقے سے یہ دو اس میں کریک تھا اور یہ دو جسوں میں یہ تقسیم ہو گیا تو یہ تقریبا دونوں ایک ہی سائز کے ہیں یہ دسٹ جو ہے یہ کافی اندر تک اس کے ہے یہ دیکھیں جیسے ریڈ فلیشز نظر آ رہے ہیں بلیک اوپل میں اب ہم اس کو جو مزید یہ اتارتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرنا ہے اس کے اب ہم اس کے مزید یہ تھوڑی سے اس کو اس کے جو مٹی ہے وہ ماتا رہیں گے اس کو ہم نے اس طریقے سے پری فارم کر لیا اس میں کافی یہ دیکھیں کہ کافی اندر تک یہ اس کی ڈسٹ جو ہے وہ ہے اور اس کو کلیر کرتے ہوئے اس کا سائز کافی چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو پری فارم کر رہوں یہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ رہ جہاں پہ اس کا جو ریت ہے وہ کافی اندر تک ہے اچھا اب اس کا کچھ شیپ ایسی ہے اس ٹون کی کی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں ہرڈ شیپ میں کٹوں دل کی شکل کا جو ہے وہ اس میں سے نکالوں چونکہ اس کی کچھ سائز اور کچھ شکل ایسی ہے تو یہ میں نے اس پر یہ مار کر لیا ہے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے اس کو اس سٹک کے ساتھ گلو کر لیا ہے تو اب مزید اس کی جو شیپ ہے وہ اس ہرڈ شیپ میں چینج کریں گے اچھا اب یہ دوسے ہی رہاں اچھا اب ہم جبان رابز یہ کسی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا یہ چھوٹا سا پیچ رہ گیا ہے اچھا یہ میں نے اس کو تھوڑا سا پیر شیپ میں کھٹ رہا ہوں تھوڑا سا چینڈ کیے اس کو چکہ یہ کافی سیز کم ہو جائے گا یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ کریکس نظر آ رہے ہیں یہ کافی کامن ہے ایتروپین اوپل میں کہ یہ اس میں کریکس جو نمدار ہو جاتے ہیں تو اب اس کو میں ری کٹ کروں گا اس کا سائز کافی چھوٹا ہو جائے گا لیکن یہ ری کٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ کریکس چھوئے ہیں وہ ختم کر سکو موسیقی لہ 해 ن attorney اور دوسرا جو ہے اس طریقے سے میں نے اس کو مار کر لیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ دس کا ایک سپورٹ رہ گئے اس کی جو سکیچز رہ گئے ہیں تھوڑی بوت وہ اس کو میں 3000 انگریٹ کی جو ڈائیمنٹ ڈیسک کے اس پہے مزید جو ختم کروں اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو جو فلیشز ہیں اس کے وہ سامنے آنا شروع ہو چکے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی وی لاغ جس میں ہم نے ایک بلیک اوپل کو جو کہ دو عصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس کو ہم نے دو ڈیفرنچ جل سٹون میں کٹا تو امید ہے کہ آپ کو یہ وی لاغ ضرور پسند آئے گا اور چینل کو ضرور صدقائد کر لیں تاکہ جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں جس پہ میں کافی جو ڈیفرنٹ طرح کے جیم سٹونز ہیں وہ کٹوں گا اور وہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہونے والی ہیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے یہی پہ آپ اس ویلہ کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ